اسلام علیکم میں ہوں آپ کی انٹریشنسٹ ابھیرہ تنویر اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کیلوریز کو ڈیفرنٹ فوڈز کی کیلوریز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لئے ہلپفل ہوگی ویٹ لاز کے پروگرم میں فیٹ لاز کے پروگرم میں کیونکہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کے اندر اس کی کتنا پوشن سائز ہے اور اس کے اندر کتنی کیلوریز ہیں آپ نے اگر میری ویٹ لاز ڈائٹ پلائن کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے میری ویٹ لاز ڈائٹ پلائن والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو گائیڈنس مل جائے گی لیکن آج میں شیئر کروں گی آپ سے گرینز کی فروٹس کی ویجیٹیبلز کی ملک کی اور میٹ کی سٹینڈرڈ پورشن کی مین کیلوریز کو جب آپ ویٹ لاز سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پیٹرن پہ جاتے ہیں تو اس کے لئے صرف یہی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کم کھانا کھائیں لیکن ہیلڈی فوڈ اور گوڈ ڈائٹ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے پورشن کنٹرول کر کے ویٹ لاز کے لیے چلیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے فروٹس کے اندر کون کون سے پورشن سائز کے اندر کتنی کتنی کیلوریز ہیں اور وہ ہمیں کس طرح سے اپنی ڈیلی روٹین میں ڈیوائیڈ کرنی چاہیے ہیں یہ ہر بندے کی الگ ہوتی ہے اگر آپ کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے کیلوری کی اس کے اکورڈنگ لیے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے گرین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں گرینز میں چاول روٹی آ جاتی ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں روٹی کی کہ سکس انچ کی جو روٹی ہے اس کے اندر ایٹی کلو کیلوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ سکس انچ کی روٹی کے اندر آٹا کتنا ہی ہوتے ہو ایٹی گرام آٹے کی روٹی بنانی ہے یا پھر تین ٹیبل سپون آٹے کی روٹی بنانی ہے ٹھیک ہے آپ نے فلور لینا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وائٹ فلور نہ ہو ہول گرین فلور ہو ٹھیک ہے ملٹی گرین ہو سکتا ہے ہول گرین ہو سکتا ہے لیکن وائٹ فلور کے آپ نے روٹی نہیں بنانی اس پر فائبر کانٹنٹ بہت کم ہوتا ہے واقع گلسائمک انڈیکس کو بہت جلدی اپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ گرینز کے اندر سلائس کی بات کرتے ہیں جو سٹینڈر سلائس ہوتا ہے بریڈ کا سلائس اس کے ایک سلائس کے اندر ایٹی کلو کیلوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایٹی کلو کیلوریز یہ بات ہو گئی ہے بریڈ کی کہ بریڈ کے ایک سلائس کے اندر کتنے کیلوریز ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں رائس کی اگر ہم لوگ رائس کی بات کریں اگر آپ نے چاول کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے کوکڈ بوائل چاول ون بائی تھری کپ چاول ہوں گے اس کے اندر ایٹی کلو کیلوریز ہوں گے اب فروٹس کی بات کرتے ہیں فروٹس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پوشن سائزز ہم لوگ بات کرتے ہیں بنانا کی ایپل کی اور بھی بہت سے فروٹس ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیلی یوز کرتے ہیں اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں ایک ایپل جو کہ انپیلڈ ہے اور سمال ہے لائک ون سمال ایپل فور اوز اس کا ویٹ ہو ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتی ہیں سکسٹی کلو کیلوریز ٹھیک ہے جی فور اوز میں ہوتی ہیں سکسٹی کلو کیلوریز اور اگر ہم لوگ اس کا ویٹ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے ون ٹوئنٹی گرام آف ایپل کے اندر ہوں گی سکسٹی کلو کیلوریز یہ آپ کچن سکیل کے اوپر میر کر کے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ لیتے ہیں ون سمال بنانا تو اس کے اندر بھی ہوں گی سکسٹی کلو کیلوریز ون سمال بنانا کے اندر ہوں گی سکسٹی کلو کیلوریز اور اس کا ویٹ بھی ہوگا ون ٹن سے ون ٹوئنٹی گرام تک بنانا ٹھیک ہے جی جی اس کی ویجیٹیبلز ہمارے پاس دو تارہ کی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ٹو فیفٹی ایمل کے ایک کپ کے اندر جو کہ فیٹ فری ہے اس میں ہنڈرڈ کلو کیلوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بلکل فیٹ فری ملک تو آپ کو پیکجڈ ہی مل سکتا ہے ریڈیوزڈ فیٹ ملک ہم لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں ریڈیوزڈ فیٹ ملک کے اندر ٹو پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور اس کی کیلوریز ہوتی ہیں ون ٹوئنٹی کیلو کیلوریز اگر آپ نے ریڈیوزڈ فیٹ ملک بنانا ہے تو آپ اس کو بوائل کریں ایک دفعہ دودھ کو اس کے اوپر بلائی آجائے اس کے بعد بلائی کو سپرٹ کریں آپ دوبارہ اس کو بوائل کریں پھر بلائی آجائے اس کو فریج میں رکھیں اس کے بعد جب آپ اسے نکال لیں اس کی بلائی ہٹا کے یوز کریں گے تو وہ ریڈیوزڈ فیٹ ملک ہوگا ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ون سکسٹی کلو کیلوریز ہوتی ہیں ہول ملک کے اندر ہول ملک کا جو ایک ٹو فیفٹی ایمل کا گلاس ہے اس کے اندر آپ کے پاس آئیں گی ون سکسٹی کلو کیلوریز اب ہم لوگ نے یہ سارے فوڈ گروپ کی بات کر لیا اب ہم لوگ میٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میٹ میں ہم لوگ سب سے پہلے لین میٹ کی بات کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے چکن فیش اس کی ہم لوگ پوشن سائز کی بات کرتے ہیں کہ کتنے گرام رو چکن جو ہے اس کے اندر کتنی کیلوریز ہوتی ہیں ہم لوگ جب میٹ کی کیلوریز کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ رو میٹ لیتے ہیں اس کو میئر کرتے ہیں اس کو ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی کیلوریز ہم لوگ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے چکن ہے اس کی تھرٹی گرام رو چکن کے اندر ہڈی کے بغیر والا اس میں 45 کلو کیلریز ہوتی ہیں 30 گرام میں 45 کلو کیلریز یہ چکن ہے چکن لین میٹ ہے فش ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو فیٹ کا کنٹنٹ ہے وہ 3 گرام 0 سے 3 گرام تک ہوتا ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں میڈیم فیٹ میٹ کی میڈیم فیٹ میٹ کے اندر کون سا آ جاتا ہے لیم میٹ آ جاتا ہے اور بیف آ جاتا ہے مچن آ جاتا ہے اس کے 30 گرام کے اندر ہوتی ہیں 75 کلو کیلریز یہ تمام ویٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہڈی کے بغیر آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کی کیلریز کو کلکولیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہائی فیٹ ہائی فیٹ کے اندر بیف آ جاتا ہے اور ہائی فیٹ میٹ کے جو کیلریز ہیں 30 گرام کے اندر وہ ہوتی ہیں 100 کلو کیلریز اگر 30 گرام بیف لیتے ہیں اس کے اندر چربی زیادہ ہے فیٹ کونٹینٹ زیادہ ہے تو وہ 100 کلو کیلری دے گا 30 گرام کے اندر آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہ سارے فوڈ گروپس تھے بیسک پورشن سائزز کے ساتھ میں نے آپ کو ان کی کیلریز بتا دی ہیں آپ اپنی ڈیلی ریکوارمنٹ کے کیلریز کو نکال لیں اور اسے ان فوڈ گروپس کو ان پورشن سائزز کو اپنی ڈیلی کی ریکوارمنٹ میں ایڈ کریں آپ جو ڈیلی کا میل رہتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر لیں پورشن سائزز کے اندر کہ آپ کو اتنا پورشن لینا ہے اس سے آپ کو یہ ہلپ ہوگی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں کتنی کیلریز کنزیوم کر رہا ہوں ہمارا کنٹرول جو ہے وہ کیلری برن کے اوپر نہیں اتنا ہوتا جتنا ہم لوگ کیلری کنزپشن کے اوپر اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہلپفل ہوگی آپ نوٹ کریں کہ کتنے پورشن سائز کے اندر کتنی کیلریز ہوتی ہیں ٹریک کریں اپنی کیلریز کو اور اس حساب سے کھائیں اور اپنے ویڈ کو کم کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ